یہ وہ چشمیں جس سے ہم لوگ پانی پیتے ہیں اور باقی بھی تمام لوگ پیتے ہیں جو گھو میں رہتے ہیں اس گھو میں بھی اسلام علیکم میں ہوں شریعر احمد باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو آج میں آپ کو مری کے پانی کے بارے میں بتاؤں گا کہ کون سا طریقے ہیں جو اس طرح مری کو پانی دیا جا سکتا ہے اور جیسے ہم لوگ پانی پیتے ہیں تو ایک چشمے کے ذریعے پانی ہوتا ہے اور دوسرا موٹر کے ذریعے یعنی بور کر کے تو ہم پانی لا سکتے ہیں آج میں دونوں طریقے آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے دونوں طریقے کس دیئے پانی پیا اور ہمارے قوم میں موجود بھی ہے ہمارے گھر میں موجود ہے تو پہلے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں چشمے میں یعنی قدرتی طور پر جو پانی اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے اور پھر جو موٹر کے طرف سے نیچے یعنی زمین سے ہم لوگ نکالتے ہیں وہ کیسے ہوتا ہے تو آگے چلتے ہیں راستے کو ہم استعمال کریں گے اور نیچے جائیں گے چشمے کے پاس اور آپ کو وہاں پر جا کے ہم لوگ چشمہ دکھائیں گے اور چشمے کا پانی بھی ماشاء اللہ سے بہت اچھا ہوتا ہے تو وہ بھی ہم پییں گے تو یہ راستہ گھونک ہے آج موسم بھی بڑا خوبصورت ہے تھنڈی تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں اور دوپ بھی تھوڑی تھوڑی ہے تیز دوپ ہوتی ہے ایسے لگتا ہے کہ گرمیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں اور جب بارش لگتی ہے تو واپس ایسے لگتا ہے کہ سردیاں واپس سٹارٹ ہو گئی ہیں موسم بھی کچھ عجیب سا ہے تو اسی طرح یہ خوبصورت سے پتھر یہ ہوایں آپ کو درخت بھی ہلتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے ہارے گھر کے تقریبے قریب ہی ہے یہ چشمہ اور جہاں پر ہم لوگ جائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے چشمہ یعنی کہ چشمہ کیسے ہوتا ہے جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں تو ان کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہوگا کہ کیسے یعنی گھو میں پانی ہوتا ہے اور کیسے لوگ یہاں سے لے کے جاتے ہیں تو وہ آج ہم آپ کو دکھائیں گے اور جو گھو اور شہر دنوں میں رہتے ہیں ان کو چشمہ کی پتا ہو گیا اور ویڈیوز وغیرہ بھی شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہو لیکن آج جو میں چشمہ دکھانے والا ہم وہ آج سے پہلے آپ لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا یہ وہ چشمہ ہے جس سے ہم لوگ پانی پیتے ہیں اور باقی بھی تمام لوگ پیتے ہیں جو گھو میں رہتے ہیں اس گھو میں بھی اور دیسی سٹائل کا جو چشمہ ہے یہ قدرتی طور پر ہے اسی طرح سے ہوتا ہے اور اس میں جو پانی ہے یہ اس طرح پانی بھر کے ہم لوگ اس طرح سے پیتے ہیں یہ بابوراو کا سٹائل ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی ساف پانی ہے اور اندر بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ آپ پانی دیکھ سکتے ہیں یہ چشمہ پانی والا اور ابھی دوپ بہت تیز لگ رہی ہے جس کی وجہ سے کیمرہ میرا صحیح اس کو کیپچر نہیں کر رہا یہ بلکل اندر میں لے کے آ چکا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل نیٹ اینڈ کلین قسم کا یہ پانی ہے اور اس میں کوئی بھی گھندگی وغیرہ کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی بلکہ میرا موبائل اور ہم لوگ نظر آ رہے ہیں آپ کو سٹیک بھی میری نظر آ رہی ہے میں وہ اب تقر پانی پی رہا ہے چشمے میں سے اور جو وہاں سے ایکسرا پانی ہوتا ہے وہ اس جگہ میں آتا ہے یہاں پر بکھریاں وغیرہ اور باقی جو انیملز ہوتے ہیں وہ پانی پیتے ہیں اور یہاں سے پانی بکھریاں وغیرہ اور باقی انیملز پانی پیتے ہیں اور جو ایکسرا پانی ہوتا ہے یہاں سے پائپ کے ذریعے آگے چلا جاتا ہے ٹنکی میں اور یہ پائپ جا رہا ہے اور یہاں سے یہ ایک ٹنکی بنی ہوئی ہے اس جگہ پر یہاں پر جو آگے ملے کو دیتی ہے پانی اور اس میں سے ٹنکی کھولو یہ پانی آ رہا ہے ٹنکی کے اندر اور یہاں سے پھر آگے پائپ لائن لگی ہوئی ہے اور اس کے ذریعے یہ پورے ملے کو جو پانی جاتا ہے آگے آپ پائپ لائن بھی دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو چشمہ دکھا دیئے اور چشمہ کے ذریعے جو آگے پانی دیا جاتا ہے لوگوں کو وہ بھی میں نے دکھایا آپ کو چشمہ ابھی نیچے کیا ہوا تھا یعنی پانی اس میں تھوڑا کم تھا جب یہ زیادہ پانی ہوتا ہے تو پھر تھوڑا آگے آکے جو بکرییں وغیرہ یا باقی جو جاندار چیزیں ہوتی ہیں ان کو پانی ملتے ہیں اور وہ پیتی ہیں اور اس کے علاوہ جو ایکسرا اس کے بھی باقی پانی بچ جاتا ہے وہ ٹنکی میں جا کے باقی لوگوں کو گھروں میں جاتا ہے پائپ لائن آگے لگی ہوئی ہیں اور وہ اپنی بیڈ بکریوں کو باقی چیزوں کو یہ پانی دیتے ہیں اب میں آپ کو جا کے دکھاؤں گا دوسرا طریقہ جو پانی کے استعمال کرتے ہیں ہم لوگ وہ ہے موٹر کے ذریعے یعنی کہ زمین کے اندر بھور کر کے پیسے در یہ جیلم بھی ہے اور بیڈ نیوز یہ ہے کہ میرا موبائل کا کیمرہ ٹوٹ چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے اب اس موبائل سے میری بلوگنگ نہیں ہوگی کیونکہ اس کا بیک کیمرہ بھی ٹوٹ چکا ہے اور فرنٹ بھی ٹوٹ چکا ہے اور باقی بھی سیکرین پوری تقریباً ٹوٹ چکی ہے ایک بلوگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ گر ہے اور اس کے بعد دیکھ دو یہاں سے میرا موبائل گیر ہے اور وہ نیچے سے جا کے میں نے پھٹا کے واپس لائے تو موبائل کی میری سیکرین بھی ٹوٹ کیجئے تو لازمی چینل کو بھی لائک کر دیں تاکہ میں کارننگ کر کے اچھا سا موبائل لائک کروں اور گر ہے اور اس کی یہ حالت ہو چکی ہے میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں دوسرا طریقہ جس کے ذریعے ہم لوگ پانی پیتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں تو وہ ہے بور کے ذریعے یعنی کہ زمین میں سے بور کر کے پھر اوپر موٹر لگا کے تو ہمارے گروہ میں آتی ہے دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ موٹر گئے ہیں یعنی کہ ہم لوگ پہلے بور کرتے ہیں نیچے زمین پر تقریباً یہ دو سو فٹ کی بور کی ہوئی ہے نیچے یعنی کہ کھودا گیا زمین کو اور پھر پانی جب نکلائے تو اس کے اوپر ہم نے موٹر لگائی ہے اور کنیکشن کی ہے یہ آپ تار بھی دیکھ سکتے ہیں یہ آ رہی ہے اور پھر یہاں سے اس موٹر کے ذریعے ہم پائپوں کے ذریعے یہ جو پائپ جا رہا ہے یہ ہمارے گروہ میں جاتا ہے پانی اور پھر یہ ہم استعمال کرتے ہیں آج کے بھی لوگ میں میں نے آپ کو دو طریقے بتائیں کہ جیسے کہ مری میں ہم لوگ پانی استعمال کرتے ہیں اور تمام لوگ ہی کرتے ہیں جو بھی گھوم والے ہیں زیادہ تر چشمیں اگر چشمیں نہ ہوں تو پھر دوسرا اپشن یہ ہوتا ہے کہ چشمیں دور ہوں تو دوسرا اپشن یہ ہوتا ہے کہ بورنگ کرواتے ہیں یعنی کہ زمین کو کھودا جاتا ہے اور اس پہ سے پانی نکال کے پھر بجلی کا کنیکشن کر کے ہم اپنے گروں کو آسانی کے ساتھ پانی فرام کر سکتے ہیں اور پانی آپ کو پتہ ہے زندگی جینے کے لئے بہت ضروری چیز ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو لوگوں کو بھی شیئر کریں خود بھی دیکھیں چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں کہ کیسی ویڈیوز بنانے چاہیے اور یہ والی ویڈیو کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ خالیت سے ہوں گے ٹیک کیر اللہ حافظ